اس ذات پاک کے ببرکت نام سے جو دنوں میں جنم لینے والے نیک پرخلوس اور پاکیزہ جذبات کا مالک ہے آپ خود ہی جان لیجئے کہ آپ میں کیا بات ہے دیکھئے خود کو مگر میری نظر سے زندگی میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں بعض اوقات جن سے مل کے اپنا عید کا احساس ہوتا ہے وہ اپنے اپنے سے لگتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم ان کو برسوں سے جانتے ہیں حالانکہ وہ ہمیں پہلی بار مل رہے ہوتے ہیں اجنبی ہوتے ہیں ہمارے لیے مگر ایسے ضرور ہوتا ہے اور ان لوگ کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ احساس دل کے مالک ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ اپنی لاکوشش کے باوجود ہمارا دل ان کی طرف چکا چلا جاتا ہے اور یہ کشش ان کی شخصیت ان کی اداؤں ان کی محبت ان کا ملنے کا انداز ان کی شخصیت ان کی کشش ان کے گردار میں ہوتا ہے جو آپ کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے سپیسیفکلی یہ ان ٹین ایجرز کے لیے بھی ویڈیو ہے جو کہ فوراں کسی اپنے فی میل کے حوالے سے یا میل کے حوالے سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات تو آپ بڑے خوشکسمت ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنا اچھا دوست پروفیشنل یا پرسنل یا کے ہمسفر مل جاتا ہے کہ آپ بہت ہی خوشکسمت ہوتے ہیں جو لوگ آپ کو ملتے ہیں اچھے لگتے ہیں وہ حقیقتاً بھی آپ کے ساتھ وفادار رہیں آپ کے ساتھ مخلص رہیں تو پھر تو سونے پہ سوہا گا ہے مگر حقیقتاً ایسا بہت کم ہوتا ہے ہمیں زندگی میں ایسے لوگ ملتے ہیں جن سے مل کے اپنایت کا احساس ہوتا ہے اپنے اپنے سے لگتے ہیں دل ہماری لاکوشش کے باوجود ان کی طرف جھکا چلا چاہتا ہے مگر اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے دوست ایسے ہمسفر ایسے بزنس پارٹنر آپ کو تھوکہ بھی دے دیتے ہیں آپ کے ساتھ بے وفائی کر چاہتے ہیں مگر آپ ایک لمبا سفر اس دوران تیہ کر چکے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجو کا فرمان ہے سپیشلی ان ٹینیجرز کے لیے کہ اپنے دل کو اپنے کابو میں رکھو کیونکہ دل تمہارے جسم کا احساس ہے نہ کہ تم دل کا احساس ہو تو اس لیے آپ پہلے اس شخصیت کو اس قردار کو ضرور عزمانیں کہ وہ آپ کے ساتھ نبا پائے گا اس کا ظرف کتنا ہے وہ آپ کے ساتھ وفا کرے گا یا نہیں یا آپ کو دھوکہ دے دے گا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قصوٹی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو عزمانہ ہو تو اس کے ساتھ معاملات کرو اس کے ہاتھ کو معاملہ کرو تو آپ کو اس کے واجہ میں پتہ چل جائے گا دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ایک کسوٹی ہے ایک یونیورسل ٹوتھ ہے آپ نے فرمایا ایک صد کھانا کھا کے دیکھو اور پھر آپ نے فرمایا اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو اس کی ہمسائیگی میں کر کے دیکھو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیسا انسان ہے وہ کھٹیا ہے کمینہ ہے یا کہ آلہ ظرف ہے آپ کا بھرم رکھنے والا ہے یا نہیں ہے لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ زندگی میں آپ کو کبھی نہ کبھی ایسے لوگ ضرور ملتے ہیں جن سے مل کے اپنا عید کا احساس ہوتا ہے اور وہ میری غزل کا شیر ہے کہ دل کی دھڑکن کی بھی رکیب ہو تم زندگی سے بھی مگر قریب ہو تم زندگی سے بھی قریب ہو تم جی ہاں بعض چکسیات آپ کی لائف میں آتی ہیں تو آپ کی زندگی سے بھی قریب ہو جاتی ہیں آپ ایسے لگتا ہے جیسے وہ نہیں ہوگی آپ کی زندگی میں تو آپ سانس بھی نہیں لے پائیں گے پترس بخاری کہتے ہیں کہ آپ کا دوست یا آپ کا محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ ہوں تو آپ کوئی گفتگو نہ ہو رہی ہو خاموش بیٹھے ہوں پھر بھی اس کا ساتھ اچھا لگتا ہو میرا ایک دوست تھا اسلامباد میں تو اس کے گھر کے ساتھ ایک شاپ تھی تو وہاں سے وہ چیزیں لینے کے بجائے وہ دور جاتا ہو مجھے بھی اقصد ساتھ لے جاتا تو میں اس سے کہتا ہے یارے براد بھائی یہ ساتھ شاپ ہے یہاں سے کہتا ہے یہ بندہ مجھے ویسے ہی نہیں اچھا لگتا اور وہ بندہ مجھے ویسے ہی اچھا لگتا ہے تو اساتھ یہ بھی کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ چیز مجھے مہنگی دیتا ہے لیکن یہ تو اس کا برم تھا کہ وہ اس کا برم رکھتا تھا واقعی والا اچھا برنا تھا تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایک کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں کمفرٹ فیل کرتے ہیں لیکن پھر وہی کہوں گا کہ آپ کوئی جلدی فیصلہ نہ کریں آپ اسپیشلی تین ایجرز کے حوالے سے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ویلے بن کی بے قراری جو ہے نا وہ اس کو محبت کا درجہ دے دیتے ہیں وہ بھی نائنصافی ہوگی محبت ویلے بن کی بے قراری کا نام قتل نہیں ہے یہ تو ایک برم رکھنے کی بات ہے ایک ظرف کی بات ہے اس میں تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں کوئی بھی ریلیشنشپ ہے چاہے وہ چاہے وہ دوسری کا ہے چاہے وہ بھائیچارے کا ہے چاہے وہ ہمسفر کے طور پہ ہے تو سپیسیفک جو ہے یہ اور اس حوالے سے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ بجو کے اقوال کے حوالے سے اور میری ویڈیو ہے How to judge someone وہ میں لنک اس ویڈیو کے اس میں دھوں گا اس میں اس کو آپ ضرور دیکھے گا تو سپیسیفک جو ہے یہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کو آپ واقعی زندگی سے قریب لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو پرکھ لیں اس کو جانچ لیں کچھ کسوٹیاں ہیں تو پھر سونے پہ سواگا ہوتا ہے اور آپ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں حضرت علی کرم اللہ بجو کا فرمان ہے کہ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری خوش قسمتی ہے مگر ان کو سبھال کے رکھنا تمہارا اجازت چاہوں گا زید لاپ کے غلطی ہوئے تو بہت معذرت چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ